سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے اچلون فارم آف میٹرکس کے اوپر مطلب جیسے ہمارے پاس لینئر ایکوین کا ایک سسٹرم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایک ویشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین ویریابل ہیں اور اسی طرح یہ تین ایکوین ہیں جن میں یہی تین ویریابل آ رہے ہیں اور ہر ایک جو لینئر ایکوین ہے وہ ایک لائن کو ریپیزنٹ کر رہی ہے اب یہ لائنز اگر کانکرنٹ ہوں مطلب ایک ہی پوائنٹ پر انٹر سیک کریں تو ان سے ہم ایک سلوشن سیٹ یا ایک سلوشن مل سکتا جس کو کہ ہم سیٹ میں اگر رکھیں تو وہ ایک سلوشن سیٹ کہلائے گا اب ہم نے اس سلوشن کو فائنڈ کرنے کا جو ایک طریقہ میٹرکس میں پڑا تھا اس میں ایک تھا کریمر رول اور ایک تھا ہمارے پاس انورجن میتھرڈ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایشلون فارم بھی ہوتی ہے ایک میٹرکس کی کہ ہم اسی جو میٹرکس سسٹم ہے اس کو ہم میٹرکس فارم میں لکھتے ہیں اور تب ایک اس میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ دو میٹرکس کو آپس میں کنیک کر کے لکھتے ہیں اسے ہم آگمنٹیڈ میٹرکس کہتے ہیں اسے اے بی کہا جا رہا ہوتا ہے اس میں ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے کوفیشنٹ میٹرکس ہے جس طرح اے کوفیشنٹ میٹرکس ہے اس میں کون کون سے آئیں گے کوفیشنٹ جس طرح ایک سے کوفیشنٹ اگر آپ دیکھیں تو ون 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 ہے ٹھیک ہے فرسٹ کولم y کے کوفشنٹ اگر آپ دیکھیں تو 1 3 4 ہے اور اسی طریقے سے اگر z کے کوفشنٹ دیکھیں تو 1 2 3 ہے ٹھیک ہے جبکہ اس میں جو ہمیں پاس یہ b matrix ہوتا ہے b matrix ہوتا یہ ہوتا ہے جی constants کا جو کہ 4 0 minus 3 اس کو بھی اس کے ساتھ connect کر دیا جاتا ہے اب اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم row operations کر کے ٹھیک ہے ہم اپنے اس matrix کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ اس میں جو فرسٹ ایکوین ہے اس میں x کا coefficient 1 بن جائے ٹھیک ہے اور second اور third equation میں جو x variable کے coefficients ہوں وہ 0 0 ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک target ہوتا ہے پھر اس کی ذاری بات ہے جب اس کو change کر رہے ہیں row operations تو یہ entries بھی change ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ کچھ نئی entry بن جائیں گی پھر اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جب یہ 0 0 بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پاس اس entry کو ہم 1 بناتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر فرض کریں یہ entry یہاں پر 0 ہوتی ہے یہ بھی 0 0 مطلب یہ پورا column 0 کا تو پھر ہم اس سے next column میں آ جاتے ہیں اور اس entry کو 1 بناتے ہیں مطلب ہمارے پاس جب first row ہے اس میں جب 1 بن جاتا ہے تو اس کے بعد second row میں آیا جاتا ہے اور اس میں جو مطلب اس کی second column اور second row کی entry ہے اس کو ہم 1 بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو 1 بنانے کے بعد ذاری بات یہ change ہوگی entry اور اس کے بعد ہم اس entry کو 0 بناتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ بھی change ہو جائے گی فرض کریں یہ 2 بن جاتی ہے جو بھی اور پھر سے next step میں ہم اس کو 1 بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو matrix بنتا ہے یہ اپنی ہمارے پاس جو ہے وہ echelon form میں آ جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب first row equation ہے اگر اس میں ہم دیکھیں تو x کا coefficient 1 رہ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب y z جو بھی ہیں x y اور z ہے پتہ نہیں y اور z اس میں کیا آتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس آجتا ہے دوسری equation میں ہم اس کو سب بنا دیتے ہیں کہ x ختم ہو جاتا ہے اس میں 3 y اور 2 z یا کوئی بھی مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ change ہو جائے گا اس طرح سے کوئی بن جائے گی میں ایسے for example لکھ رہا ہوں اور third میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں x اور y 0 ہو جاتے ہیں اور z جو ہے اس کا coefficient 1 رہ جاتا ہے بلکہ ادھر میں نے غلطی کیا ہے کہ یہ y لکھنا چاہیے تھا کیونکہ ہم y کا coefficient 1 بنا دیتے ہیں 1 plus for example 2 z is equal to 4 آ جائے گا اور یہاں پر کیا ہوگا کہ z is equal to simple minus 7 یا جو بھی ہے تو اس طرح سے ہم z کی value اس میں put کریں گے y کی مل جائے گی اور y کی value اور z کی value ادھر put کریں گے تو x کی value مل جائے گی اس طرح سے ہماری simplification ذرا آسان ہو جاتی ہے اب ذرا اس کو simplify کرتے ہیں پہلے ہم elementary row operation apply کرتے ہیں کہ ہماری پہلی entry 1 ہونی چاہیے جو کیا already 1 ہے اب اس کے بعد نیچے 0 ہونے چاہیے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم جو row 2 اور row 3 کو ہم نے change کرنا ہے تو row 2 جو ہے اس entry کو change کرنے کے لئے اس سے اوپر والی جو entry ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 ہی ہے تو 1 میں سے اگر 1 minus کریں تو 0 آتا ہے تو ہم row 2 میں سے row 3 minus کریں گے اور جو ہمارے پاس row 3 ہے سوری یہاں سے row 1 میں نے لکھنا تو میں نے row 1 minus کرنا ہے اور جو row 3 ہے اس میں سے بھی row 1 ہی minus کریں گے کیونکہ یہاں بھی 1 ہی لکھا ہوا ہے تو پہلے ہم یہاں پر row 2 لکھتے ہیں جس کی entries 1, 3, 2 اور 0 ہے اب جو row 1 کی entry وہ لکھ لیتے ہیں وہ ہے 1, 1, 1 and 4 اب ہم انہیں subtract کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر sign تمام کے change ہوں گے 1 minus 1 0, 3 minus 1 2 یہ 1 اور یہ minus 4 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو اب resultant میں matrix آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں پر اس طرح سے یہاں پر آجے گا جی first row row ہے وہ تو وہی رہے گی ٹھیک ہے یہ تو یہی رہے گی ٹھیک ہے second row جو ہے وہ آجے گی 0, 2 یہاں پر آئے گا 1 یہاں پر آئے گا minus 4 ٹھیک ہے اور جو third row ہے ہماری وہ ابھی یہاں پر چلیں اس کا بھی لکھ لیتے ہیں 1, 4, 3, minus یہ اس کی entries ہیں اب اس میں سب نے minus کرنا row 1 کو 1, 1, 1 اور 4 یہاں سے minus کریں گے ہم انہیں تو آپ کے پاس جو entries آئیں گی وہ کون کون سی آئیں گی 1, minus 1, 0 یہاں پر 3 یہاں پر 2 یہاں پر minus 7 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو entries آئیں گی وہ آئیں گی 0 3 2 اور minus 7 ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے لکھا اب اس کے بعد یہ entry 1 بنانے اس کو 1 بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے 2 پر divide کریں گے کیونکہ اگر ہم plus یا minus کرتے ہیں تو یہ entry جن کو 0 بنائے یہ disturb ہو جائیں گی تو ہم اس کو simple divide کر لیتے ہیں اس row کو پوری row کو divide کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ by dividing row 2 by row 2 سے ہم نے divide کیا row 2 کو ٹھیک ہے تو یہ change ہو کے جو change row 2 ہے وہ ہم لکھیں گے next step میں اسی طرح اس میں جو change ہونے کے بعد آئے گی row 2 وہ ہم نے لکھی تھی اور یہاں پر جو change ہونے کے بعد row 3 آئی تھی وہ ہم نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر row equivalent آئے گا اور اب جو change ہونے کے بعد row آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یہاں پر first row تو as it is رہی گی one 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 and four ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے پاس second row zero پر divide کریں two zero ہی آئے گا two divided by two one one divided by two half اور minus four divided by two یہ کیا آجے گا جی یہ minus two آجے گا ٹھیک ہے اور row three سیدھا لکھتے ہیں zero three two اور minus seven ٹھیک ہے یہاں پر یہ connected matrix ہے تو یہاں پر یہ connected matrix ہے اس کے لئے ایک symbol use کر لیا میں نے اب دیکھے اس سے next اگر ہم دیکھیں تو بلکہ یہاں سے ہی آگے چلتے ہیں اب اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس one کے نیچے یہاں پر zero آنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم row three کو change کرنے جا رہے ہیں کس طرح سے change کریں گے ہم row three میں سے row one نہیں minus کر سکتے کیونکہ one minus کریں گے تو یہ zero سے effect پڑے گا یہ zero یہ one zero سے minus ہوگا یہ plus ہوگا تو ہم ایسا کریں گے کہ row two استعمال کرتے ہیں اور اس کو three میں سے three minus کریں تو zero آتا ہے اس کو پہلے three سے multiply کر لیتے ہیں row two اور پھر اس کو row three میں سے minus کرتے ہیں اب دیکھیں row three پہلے لکھی جائے گی zero three two minus seven ٹھیک ہے اب row two کو ہم نے three سے multiply کرنا zero multiply by three zero three multiply by one three three multiply by three by two three by two آجے گا اور یہ three multiply by two تو یہ آجے گا minus six اور اس کے بعد ہم نے سبٹریک کرنا یہاں پر سبٹریک کے سائن آجیں گے ان کے سائن مطلب change کر دیں گے three by two minus نہیں ہوتے آپ اس calcium لے لیں مطلب یہاں پہ اس کو two سے multiply کریں two سے divide یہ بن جائے گا four by two یہ بن جائے گا three by two four by two میں سے three by two minus کریں one by two بچتا ہے ٹھیک ہے یہاں جائے گا one by two minus seven میں plus کر دیں six minus one بچتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں اسی طرح آئے گی ٹھیک ہے second row میں ہمارے پاس کیا آرہ جی یہاں پر zero one one by two minus two اور یہ row three ہے change row three ٹھیک ہے یہ change row three ہے جو zero zero one by two اور minus one ٹھیک ہے اب اس میں بس ایک ہی work رہ گیا ہے کہ اگر ہم اسے echelon form ملانا چاہتے ہیں echelon form ملانے کے لئے یہاں پر اس entry کو positive one بنانا سوری اس entry کو کیا بنانا positive one جس کے لئے یہ row three میں آرہی ہے اس لئے میں اس سے two سے multiply کر دوں گا row three یہ change ہو کہ row three جو نئی shape آئی گی اس کو ہم نیو form ہماری ہے اس کی یہاں پر اس سے لگے یہاں پر رو equivalent ٹھیک ہے یہاں پر اس کو تھوڑا سا small کر لکھتا رو 1 ہماری 1 1 1 4 ٹھیک ہے یہاں پر connected ہے matrix یہاں پر second row آئے 0 1 1 by 2 minus 2 اور row 3 ہے 2 سے جب multiply کریں سے تو یہاں پر 0 multiply by 2 0 0 multiply by 1 اور 2 multiply by minus 1 minus 2 آجائے گا 2 سے multiply کیا 2 multiply by 1 ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس echelon form آگی ہے اس میں سے آپ مطلب جو x و z کی value نکال سکتے سکتے